اللہ الرحیم کیا بیوی کو ماں کہنے سے نکاح ٹھوٹ جاتا ہے؟ عمر فاروق دبی سے آپ نے سوال میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کہنے والے نے بیوی کو ماں کہتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے؟ بہرحال اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے اور جملہ کی ادائیگی کے وقت ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر وہ شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیح دیتا ہے یعنی الفاظ یوں استعمال کرتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اگر اس نے یہ الفاظ ظہار کی نیت سے کہے ہوں تو شرعان ظہار کا حکم ہوگا یعنی اس صورت میں جب تک شوہر ظہار کا کفارہ گلام آزد کرنا یا پے در پے دو ماں کے روزے رکھنا یا مسلسل روزہ رکھنے کی قوت نہ ہونے کی صورت میں ساٹھ مشکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ادا نہ کر دے تو اپنی منکوہاں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال نہ ہوگا اور اگر اس نے بیوی کو ماں کی طرح محترم قرار دینے کی نیت سے یا بغیر نیت کے بیوی کو ماں کہا ہو اور تشبیح کا لفظ بھی استعمال نہ کیا ہو تو اس کے کہنے سے نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ظہار ہوگا فتاوہ رشیدیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے غصے میں یہ کہتا ہے کہ جا تو میرے لئے ماں بین ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر چار سو چھہتھر البتہ بیوی سے ایسے الفاظ کہنا ناپسندیدہ ہے اس لئے آئندہ اجتناب کرے